اور آج بھی علماء نے ایسا کم کیا ہے انگریز سے بھی وہ ٹکرائے تھے مساجد کے تحفظ کے لیے اور انگریز کے آلہ کاروں سے بھی ٹکرائے ہیں مساجد کے تحفظ کے لیے سندھ میں ڈاکٹر خالد سمرو رحمت اللہ علیہ کے فرزند مولا راشد نے کارنامہ کیا ہے نا پاکستان سے پہلے جو مساجد بنی تھی حکومت انہیں گرانے پہ آئی اور یہ شخصد سکندری بنا جرت اور حمت سے بات کی عدالت نے کہا وہ عدالت گئے عدالت نے کہا جی ہم نے تو نہیں کہا انہیں دوبارہ اس کو باقیدہ اس کو ختم کر جو کیے تھے نا ان کے دوبارہ بننے کا حکم جاری کیا اور آج ایک جگہ مجھے دوست میں میسج کیا تو وہ لکھا ہوا تھا کہ وہاں عدالت میں کسی نے پوچھا کہ سرکاری زمین پر مسجد بنی ہوئی تھی ایک انہیں کہے جی پاکستان بننے سے پہلے تھی اور اسلامی ریاست ہوتی وہی ہے جو اسلامی ریاست خود مسجد کو جگہ دے اگر ہمارے دفاع کے لیے اداروں کو جگہ حکومت دیتی ہے اور دینی چاہیے ہمارے فورسز کو حکومت جگہ دیتی ہے محکمہ زراعت کو دیتی ہے محکمہ ایریگیشن کو دیتی ہے انہار کے محکموں کو دیتی ہے باقی اور جگہ آفیس کے لیے دیتی ہے تو چند گز زمین اللہ کے گھر کو دینا کون سا مسئلہ ہے چند گز زمین اللہ کے گھر میں دینا رب العزت نے انہیں ہائی کوٹ سے فتح دی ہے میری دعا ہے اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائے یہ علماء نے نہیں کیا مولوی دین کے نام پہ ووٹ لیتے ہیں تو کرتا بھی تو ہے نا تبارک الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا